دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو میرا پیارا سلام آج میں آپ کے ساتھ مٹن تھائی روست کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں سب سے پہلے ہم اس کو میرینیٹ کریں گے جس کے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے سرکا تندوری مسالہ نمک مرچ ادرک لسن کا پیس چاٹ مسالہ یوگرٹ اور تیل ڈالا ہے ہم نے اس میں اور اس کو اوور نائٹ کے لیے ہم نے رکھ دیا تھا میرینیشن والا کام ہم نے رات کو کر لیا تھا اور پھر نیکس دے ہم اس کو روست کارنیں گے ہم نے سب سے پہلے اس میں گریسنگ کیے گریسنگ کر کے پھر ہم نے اس کے اوپر اپنا مٹن رکھ دی ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے آلو اب ان آلو کے ہم آلو کو میرینیٹ کر لیں گے اس میں ہم نے ڈالا ہے دئی تقریباً دو ٹیبل سپون تیل ساتھ ہم ڈالیں گے چاٹ مسالہ سرکہ تین ٹیبل سپون ساتھ میں ہم نے ڈالا ہے دندوری مسالہ نمک چیلی فلیکس پیپریکا پاوڈر زیرہ پاوڈر حلدی اور ان سب کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں ادھر کو لسن کا پیسٹ ایٹ کیا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو بھی اوون میں رکھیں گے ہم پہلے گریسنگ کر لیں گے اپنی ٹرے کی پھر ہم اس میں سارے اپنے آلو ڈال دیں گے جو ہم نے مرینیٹ کیے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے تھے ہمیں اس سے رکھے ہوئے تو ہم نے اس کو چیک کیا ہے تو اس کا پانی سوک چکا تھا تو اب ہم اس میں پانی اور ایٹ کریں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے پھر اپنے آلووں کو چیک کیا تو اس کا پانی سوک چکا تھا اب ہم اس کو آلووں کو کلو میں لپی رکھیں گے اچھے طریقے سے تو اس کو اوون میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لگے ہوئے اوون میں تو اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے سائیڈ چینج کر کے اب ہم اس کو دوبارہ آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے سائیڈ چینج کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پیپریکا پاؤڈر ڈالا ہے یہ دیکھیں آدھا گھنٹا ہو گیا ہے ہم اس سے رکھے ہوئے اب ہم اس کو نکال کے چیک کریں گے تو ہم اس کو اب اچھے سے کلی میں لپیٹیں گے کلی میں لپیٹنے کے بعد ہم اس کو اوون میں رکھیں گے پہنے میں نے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھا تھا پر تھے دس منٹ ہم نے ہو لگایا تھے تقریباً اس کو چالیس منٹ کے لیے ہم ایسے کلی میں اوون میں رکھیں گے تب ہی اچھے ٹھیکے سے پاک جائے گا بہت ہی نرم ہو جائے گا یہ دیکھیں اب ہماری ٹیش جو ہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو سرپ کریں گے یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں ہمارا گوش کتنا نرم ہو گیا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانو اللہ آپ سب کا نگے بھان اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبانا مت بولے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ میری ویڈیو پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بولیے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ